بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورز سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات عمران خان کی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی آفر کے بعد کچھ صحافیوں کو لانچ کیا گیا جنہوں نے اپنے آرٹیکلز کے اندر عمران خان کو پیغام دیا کہ سرکار نیوٹرل ہونے کا آپ ہمیں مت کہیں یہ فوج کا عمران خان سے مطالبہ ہے ویورز اس کی تفصیل اور اس کا مکمل جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس نشست کے اندر اور پھر قومی حکومت کی بازگشت ہے یہ کہاں سے خبر شروع ہوئی اور اس کا کیا انجام ہوگا اس کا بھی حال احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آج کی اس نشست کے اندر اور پھر الیکشن ایکٹ کا بل قائمہ کمیٹی سے منظور کر لیا گیا ہے اور اب اگلا حدف کیا ہوگا حکومت کا کیا واقعی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سپرین کڑ باکستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا حال احوال بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر باؤ جی کی جو سیٹ ہے وہ خطر میں پڑ گئی اور ان کے اوپر نا اہلی کی تلوار اب لٹک رہی ہے دھانلی ثابت ہو گئی ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس ریپورٹ میں باؤ جی کے حلقے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی بریق واردات سے کس طرح پردہ اٹھایا گیا اس کو بھی شامل کریں گے ویورٹس آج کی اس پروگرام میں لگے ویورٹس سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کا ایک ڈریکٹ پیغام بھیجا تین مطالبات کو میز پر رکھا گیا اور محمود خان اچکزئی کو اپنی طرف سے ان مذاکرات کو لیڈ کرنے کا مکمل منڈیٹ دیا گیا لیکن دوسری طرف سے مکمل خاموشی ہے اور ہم نے اس مذاکرات کی آفر کے فوری بعد یہ دیکھا کہ حکومت نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کچھ وزراء کو لانچ کیا اور ان وزراء نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک ماؤت پیس کے طور پر یہ تمام پریس کانفرنسز کی گئی سرکار آپ ماؤت پیس تو دور کی بات ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس طرح سے زہر اگل رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیوں کے بینیفیشریز ہیں اور جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ کسی کا ماؤت پیس نہیں ہو سکتا بلکہ اسے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی گفتگو شروع ہو گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا ان تمام پریس کانفرنسز کے اندر یہ بیانیاں بھی بنایا گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی لیول کے اوپر یہ نہیں سوچری کہ عمران خان سے مذاکرات ہوں گے کیونکہ نو مئی کا بیانیاں اور نو مئی کی جو حقیقت ہے جو ان کے نظریک اس کا عمران خان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور جب تک وہ معافی نہیں مانتے بات آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ وہی گفتگو تھی جو اس سے پہلے شباز حکومت میں بیٹھے ہوئے بہت سائے لوگ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو عمران خان سے جیل میں ملے اور مذاکرات کے لیے انہیں مجبور کیا گیا اور ڈیل کے لیے بار بار آفرز اور بار بار جو ہے پیغامات بھیجے گئے اب یہ اس بات یہاں پہ نہیں رکھتی کچھ صحافیوں کو لانچ کیا گیا جو نون لیگ کے حمایتی صحافی ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ انہوں نے آور ڈیئرز کس قسم کی صحافت کی اور انہوں نے شام کے پروگرامز کے اندر کھڑکیاں کھول کر عمران خان کے اوپر تنقید شروع کر دی اور ابھی تک یہ تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے ہوا یہ جی کہ ایک تو سالی زفر صاحب ہے اور سویر بڑائی صاحب انہوں نے کولم لکھا ہے اور اس کولم میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور پھر قومی حکومت کے حوالے اس کچھ باتیں کی سالی زفر تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی لیول پر کوئی بات نہیں ہو رہی اور جب تک معافی نہیں مانگو گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار رہی ہے اچھا کبھی کسی اس صحافی سے جو یہ خبریں لے کر آتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور اپنے آپ کو یہ جمہوریت پسند صحافی ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کیا کبھی انہوں نے اپنے سورسز سے یہ بات نہیں کی کہ یار تو مداخلت سے بات کیوں نہیں آتے عمران خان جیل میں ہے اور وہ جو پیغام دے رہا ہے مذاکرات کا اس کے مطالبات کو مانو لیکن یہ صرف ایک ڈاکیے کا کام کرتے ہیں سویل وڑائیس صاحب نے ایک کالم لکھا جی اور وہ یہ کہتے ہیں چونکہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش موڈل کے یہ خواب دیکھ رہے تھے اور وہ خواب بیچ رہے تھے دیکھنے سے زیادہ یہ بیچ رہے تھے لیکن وہ خواب اور ان خبروں کا کیا ہوا یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں ان کے مطابق ایک اسکری ڈاکیا ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں کچھ خبریں دی ہیں سبریم کورٹ فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا نمبر ون نمبر ٹو عمران خان سے کسی صورت معافی تلافی نہیں ہوگی اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی مسئلہ سر یہاں پر یہ ہے جو پہلی چیز جو آپ کو ڈاکیا نے لاکر اسکری دی کہ ہم سبریم کورٹ پاکستان کی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے سر آپ کا اس فیصلے سے کیا تعلق ہے پاکستان کی حکومت شباز حکومت پاکستان کے اندر اتحادیوں کی ان کی حکومت یہ فیصلہ پاکستان میں جمہوری حکومت سے ریلیٹڈ تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں دیا اور آپ کا ڈاکیا آپ کو کس کپیسٹی میں آ کر اور یہ جو مطالبہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہم سبریم کورٹ پاکستان کی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے یہ کس حیثیت میں دے رہے ہیں یا تو یہ ڈاکیا آپ کا جو نواز شریف کے پاس سے ہو کر آیا ہے یا پھر اس ڈاکیا کو لانچ کیا گیا ہے چونکہ اور اگر پاکستان میں ان کی حکومت گری تو اس کا امپیکٹ کس پر آئے گا یعنی یہ ڈاکیا شباز حکومت سے مل کر آئے اور آپ کو یہ خبریں دے تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں اس فیصلے کو نہیں مانتی چونکہ آپ کا اس فیصلے سے کیا لینا دینا اگر پاکستان کی جو فوجی عدالتیں اس کے حوالے سے فیصلہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ فوجی عدالتوں پر سوپرین کورٹ پاکستان نے فیصلہ دیا اور آپ کے ڈاکیاں نے یہ خبر دی کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کسی صورت معافی تلافی نہیں ہوگی کوئی بات چیت نہیں ہوگی سر یہ بات اس سے پہلے بھی وزراء کر چکے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اور وہ ماؤت پیس بن کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ باتیں کر رہے تھے لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کا جو تجربہ ہے جتنی آپ نے لوگوں سے ملاقاتیں کی شاید یہ لوگ نہیں جانتے میں نے سویل برائیس صاحب کے ساتھ تین سال دنیا ٹیلیوین میں کام کیا ان دنوں یہ ایک دن دنیا کے ساتھ کیا کرتے تھے اور میں ہیڈ آف نیوز پلاننگ تھا اور یہ ایگزیکٹیف نیوز ڈیریکٹر بھی تھے ان کی آہودہ ان کے پاس تھا تو میں نے ان کی ورکنگ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور نواز شریف صاحب سے بہت زیادہ ان کا یارانہ ہے بہت قریب ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ خواہش ہاؤس آف شریف کی تو ہو سکتی ہے کہیں اور سے اس بات کا تذکرہ نہیں ہے تو ویورز یہ ہمیں بہت ساری ایسی انڈیکیٹرز ہمارے سامنے موجود ہیں جو یہ چیخ چھی کر بتائیں گے کہ یہ گفتگو اور یہ ڈاکیا کہاں سے ہو کر آیا پھر تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ مارشل اللہ کا امکان نہیں ہے اور نہ دور دور تک اس حوالے سے کوئی سوچ پائی جاتی ہے سر یہ مارشل اللہ اس ملک کے اندر اس وقت آ جاتا جب خزانے بھرے ہوتے اب پاکستان نے جب دنیا کے باقی ممالک سے قرض لینا ہو یا انٹریکٹ کرنا ہو تو وہاں پر جمہوری حکومتیں ہی انٹریکٹ کر سکتی ہیں بے شکر وہ کٹ پتلی حکومتیں کیوں نہ ہو لیکن کسی آمیر سے یا کسی مارشل اللہ ایڈمیسٹریٹر سے یا ڈکٹیٹر سے پاکستان کو کبھی بھی اس لیول پر ڈیل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آج ہو رہا ہے پھر چوتھی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ججوں اور سیاسی انصافیوں سے اپنے طریقے سے نمٹا جائے گا بالکل جی یہ بھی خواہش نونلی کی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے آپ اس بات کو بہتو بھی جانتے ہیں جو نکتہ میرا پچھلی جو آپ نے لکھا تحریر اس پر آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپشنز کو ہمیشہ اوپن رکھتی ہے اور سویل صاحب آپ سے ذرا بہتر کون جان سکتا ہے کہ یہ آپشنز کیا ہیں کہ اگر ایک نہیں مانے کا دوسرا دوسرا نہیں مانے کا تیسرا اور ہم نے کسی طرح اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ہے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں توڑا جا رہا ہے انہیں کمزور کیا جا رہا ہے کیوں؟ انہیں کنٹرول کرنا تاکہ آسان ہو جائے لیکن پاکستان طریقہ انصاف نہ کنٹرول ہو رہی ہے نہ توٹ رہی ہے تو اس لیے اب دیگر جماعتوں سے کام چلائے جا رہا ہے اس لیے یہ خبریں جو ہیں وہ لانچ کروائے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے اگر کرنا ہے سرنڈر تو عمران خان صاحب کریں گے اور اگر معافی مانگنی ہے تو عمران خان کو مانگنی پڑے گی اور مذاکرات صرف پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہوں گے سر یاد رکھئے گا عمران خان کے مطالبات شاید آپ نے ٹھیک سے پڑے نہیں ہیں مطالبات یہ ہیں کہ ہمارے منڈیٹ کو واپس کیا جائے منڈیٹ سیاسی جماعتوں کو چوری کر کے دے دیا گیا تو ان لوگوں سے مذاکرات کیسے ہوں گے کیا پاکستان میں شباز حکومت اس بات کو مانے گی کہ ٹھیک ہے جناب میں ہار گیا تھا لہٰذا میں سیٹ آپ کی واپس کر رہا ہوں اور آگے بڑھیں پاکستان کی خاطر باؤ جی کیا کہیں گے کہ ہم ہار گئے تھے ہمیں یہ دان کی گئی سیٹ ہم نہیں مانتے اور اپنی بیٹی کی حکومت کو قربان کریں گے کبھی نہیں کریں گے تو لہٰذا مذاکرات پاکستان کی سیاسی حکومتوں سے کبھی ہو ہی نہیں سکتے اس لیے عمران خان بار بار پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ سے مذاکرات کی آفر جو ہے وہ کروا رہے ہیں اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ کسی لیول کے اوپر مسلسل پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اور عمران خان نے یہ جو مذاکرات کی بات کی ہے وہ ایسے ہی نہیں کر دی یہ کسی نے کسی لیول کے اوپر جو ہے یہ مطالبات اس سے پہلے بھی بھیجے گئے اور اب بھی بھیجے جا رہے ہیں بند کمروں میں بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ڈریکٹ بھی اب خان صاحب جو ہی باتیں کر رہے ہیں اب دوسری جو چیز آپ نے کی رہے ہیں کہ خان صاحب سرنڈر کریں گے خان صاحب کبھی سرنڈر نہیں کریں گے آٹھ فروری کے بعد اگر سرنڈر کرنا ہوتا تو حکومت بنا کر پاکستان میں ان لوگوں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جنہوں نے ان کی حکومت کو ختم کیا تو یہ بات بھی جو آپ کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے پھر کیدی نمبر 804 کو حکومت تحویل میں لے کر فوجی تحویل میں لے جانے کی تیاری کی جاری ہے جی بالکل یہ بات مانی جا سکتی ہے چونکہ اس حوالے سے جو لاہورہی کورٹ ہے وہاں پر ایک درخواست بھی پینڈنگ ہے اور اس خچے کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان کو شاید فوجی تحویل میں لے لیا جائے گا اور پھر اگلی باب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ سیٹ ہے نئے غیر متنازع وضیعظم کی سربراہی میں ایک قومی حکومت بننے والی ہے جس میں انصافی نونڈی اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور جیل سے عمران خان نے اس پر عذابندی جو ہے وظاہر کر دی ہے بس قومی حکومت کے وضیعظم کے نام پر بات چیت جو ہے و چل رہی ہے خان صاحب کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے چونکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کو نگران دور حکومت کے اندر اس نحج پر پہنچا دیا ان کے خلاف مقدمات بنائے تو پھر عمران خان کس طرح سے ان تمام لوگوں کو قبول کریں گے کیونکہ مطالبہ شاید دوسرا جو آپ نے شاید پڑا نہیں ہے جس میں خان صاحب ملک کے اندر شفاف الیکشن کی بات کر رہے ہیں اگر قومی حکومت بنانا ہوتی تو اس سے پہلے عمران خان بہت آپ تو خیر کافی مہینے گزر گئے سال سے زیادہ کا وقت تو ہو چکا ایک قومی حکومت کی جب ایسی تجویز آئی تو عمران خان اس وقت اس پر عمل کر لیتے لیکن اب یہ کہنا کہ قومی حکومت بننے جاری ہے اور عمران خان آن بورڈ ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کا جو ڈھاکیا اور جو ذرائع ہیں وہ بہت کچھے ہیں ہاں اس میں ایک بڑی بات جو پاکستان کے لئے نقصان دے ہے کہ اگر قومی حکومت بنتی ہے تو پھر جمہوری حکومت ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جائے گی کیسے؟ قومی حکومت کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سب لوگوں کو اگر آپ نمائندگی دے دیتے ہیں اور کوئی ایک ایسا نام نون کانٹرویورشل وضیعظم بن جاتا ہے تو پھر آپ پاکستان میں انتخابات ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے یاد رکھے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوگی پاکستان کے اندر جو ایکسٹینشن کے معاملات ہیں وہ بھی انہیں بھی حل کر لیا جائے گا اور یہ ایک راستہ نکالنے کی کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہوگا بابو لوگ بریف کیسز اٹھا کر آئیں گے ان بریف کیسز کو جب ان کی حکومت ختم ہونے لگے گی دوبارہ اٹھائیں گے جہازوں میں بیٹھیں گے اور ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے لیکن کیا مخلوط حکومت بنے گی اس کے جی کوئی فیلحال امکانات نہیں ہے چونکہ عمران خان نے گزشتہ روز بھی واضح کر دیا تھا کہ پہلے ہمارا چرایا ہوئے منڈیٹ واپس کیا جائے اور اس کے بعد ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور پھر جو مقدمات ہمارے اوپر بنائے گئے انہیں واپس دیا جائے نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بات ہوگی اور نہ ہی نون لیگ سے بات ہوگی اور نون لیگ کیوں ایک قومی حکومت کی طرف جائے گی عمران خان کو فوجی تحویل میں دیا جائے گا جی اس خدشے کا اظہار جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست موجود ہے اب یہ کب لگائی جائے گی یہ خدشہ بالکل موجود ہے اور اگر عمران خان کو فوجی اطالتوں کے حوالے کر دیا گیا اور نو میں ایک اندر سزا دے دی جاتی ہے تو یقینا پاکستان کی اطالتیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈریکٹلی آمنے سامنے آ جائے گی اچھا ایک اور بھی چیز بڑی امپورڈنٹ ہے کہ حکومت اور ججز کے آمنے سامنے آنے کی تو بات آپ نے سن لی لیکن اس خبر کے مطابق جو سویل وڑائی صاحب نے کولم لکھا ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیغام مقصود نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ کو دیا گیا کہ وہ ایک جنگ کا بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اپنے اس کولم کے اندر اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس فیصلے کو نہ مان کر اس جنگ کی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ بنیاد رکھتی ہے اور ورزا کو ہی بتا دے کہ نواز شریف کے اوپر اب نا اہلی کی تلوار دوبارہ لٹک رہی ہے چونکہ دھانگلی ثابت ہو گئی ہے پتن کی ایک تازہ ترین ریپورٹ سامنے آئی اور اس کے مطابق فارم پنتالیس میں ہارے ہوئے نواز شریف کو فارم سنتالیس میں جتوایا گیا ریپورٹ کے مطابق حلقے میں قومی اور صوبائی ووٹنگ کے ٹرن آؤٹ میں واضح فرق پیدا ہو گیا قومی اسمبلی کے فارم پنتالیس میں ٹرن آؤٹ نوے سے ایک سو دو فیصد دکھایا گیا اور صوبائی اسمبلی کے فارم پنتالیس میں وہی ٹرن آؤٹ کم ہو کر اکتالیس فیصد ہو گیا بیاسی پولنگ سٹیشنز پر قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ عوصتاً چھاسی فیصد رہا اور صوبائی اسمبلی ٹرن آؤٹ کی عوصت چالیس سے نیچے چلی گئی یعنی لوگوں کی اکسیت نے قومی اسمبلی کا ووٹ تو دیا مگر صوبائی اسمبلی کا وہ ووٹ جو ہے وہ نہیں دیتے ہوتا ہی ہے کہ ایک ہوتا ہے صوبائی اسمبلی اور ایک ہوتا ہے قومی اسمبلی کا جو بیلڈ پیپر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ کم پڑے اور قومی اسمبلی کے جو ووٹس ہیں وہ زیادہ پڑ جائیں تو اس کے اوپر بھی جو پوری انویسٹیکیشن ہے وہ ہونی چاہیے اور نواز شریف صاحب کا جب حلقہ کھلے گا اور فارم پنتالیس والی جو الیکشن ٹرمینلز کے سامنے جو حقائق اور دستویزات رکھی جائیں گی پھر نواز شریف کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اسی لیے یہ کبھی الیکشن ٹرمینلز کے اندر ریٹائر ججز کی بات کرتے ہیں کبھی مقصود نشستوں کے اندر نہیں ترامین کر کے جو ایکٹ یہ لے کر آئے اس حوالے سے کوششیں کرتے ہیں چونکہ انہیں معلوم ہے کہ الیکشن ٹرمینلز نے جب فیصلے دیئے تو ان کی حکومت ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکے گی ویورز دونوں میدواروں اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ دونوں میدواروں کے ووٹوں میں اٹھتر ہزار سے زائد ووٹوں کا فرق ہے انہتر پولنگ سٹیشن کے اوپر ٹرن آؤٹ اسی فیصد سے ایک سو دو فیصد تک ہے کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ ٹرن آؤٹ میں چالیس سے پچاس فیصد کا فرق آ جائے الیکشن میں نواز شریف ایک سو چھاسٹ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کو دو سو آٹھ فارم پنتالیس پر فتح جو ہے ان کے حصے میں آئی اور بعد میں فارم سنتالیس پر نواز شریف کو یاسمین راشد پر برطلی دکھا دی گئی یعنی یہ وہ احسان تھا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے باؤ جی پر کیا اور اب یہ احسان جس طرح سے ان کے اوپر کیا گیا اور اس احسان کے نیچے دب کر وہ بیٹھے ہوئے اس لیے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے نہیں ہیں وہ روزانہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں اس حکومت کو طول دینے کی تحادیوں کے ساتھ مل کر یعنی نواز شریف اتنا کمپرمائز ہو گیا ایک ہاری ہوئی سیٹ اس کو جتوا دی گئی تو اب اس احسان کے نیچے یہ بیٹھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تمام باتیں ماننے پر مجبور ہو گئے فارم سنتالیس پر نواز شریف کے گیرہ ہزار آٹھ سو ستر سترہ ووٹ بڑھ گئے اور یاسمین راشد کے دو ہزار آٹھ سو پنتالیس ووٹ گھٹا دیا گئے کم کر دیا گئے اور دلچسپ بات ویورج یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی انتظادات کو حل کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی انہیں ایک سو تیس لاہور اور پی پی ایک سو تیہتر کے دو سو سترہ پولنگ سٹیشنز اکٹھے تھے چونسٹھ پولنگ سٹیشنز میں قومی سمبلی کے لیے زیادہ ووٹ ڈالے گئے سبائی سیٹ کے لیے کم مطلب اگر سو لوگوں نے سبس پرچی قومی سمبلی ڈبے میں ڈالی تو ان پولنگ سٹیشنز سے سبائی سمبلی کی اسی سفید پرچیاں جو وہ ملی ہیں اینے ایک سو تیس اور پی پی ایک سو چوہتر کے چون پولنگ سٹیشنز اکٹھے تھے قومی سمبلی پر پچیس ہزار چھ سو ترانوے ووٹ زیادہ ڈالے گئے تو اتنی زیادہ ڈسکرپنسز ہیں اور باؤ جی کی سیٹ ان کی نہیں ہے خدا کے لیے قوم سے اس عمر میں سچ بولیں کیونکہ جب آپ اپنے رب کے حضور جائیں گے تو آپ کو اس کا ضرور جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار میں آنا ایک معمولی سی بات ہے جھوٹ بولنا معمولی سی بات ہے اور پاکستان کی عوام جو امانتاً ووٹ کسی اور کو دیتی ہے اس پر ردو بدل کیا جائے گا یہ بھی معمولی سی بات ہے اس کی اتنی پکڑ ہے کہ جب یہ پکڑ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گی نا تو پھر آپ کو اس کا جواب جو ہے اس جہان میں نہیں تو اگلے جہان میں دینا پڑے گا یہ باتیں سنجیدگی کی ہیں لیکن باؤ جی عمر کے اس حصے میں ویسے تو سنجیدہ ہو گئے حالات کو دیکھ کر اور پاکستان کی عوام کے فیصلے کو دیکھ کر لیکن سچ والی جو سنجیدگی ہے شاید اس سے بہت دور ہے ورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ شاہ محمود قریشی عمر سرفراز چیما اور ان کے سمیت دیگر جتنے بھی تھے ان کی زمانتوں پر سماد ہوئی ہے کوٹ لکپت میں اور کوٹ لکپت جیل میں لہور کی انصداد دہشت کر دی عدالت نے یہ سماد کی ہے جی سات اگست تک کو سماد کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور شاہ محمود اور قریشی نے اڈالا جیل میں جو گفتگو کی اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے طریقہ انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے لیکن ایک طرف تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ مل بیٹھ کر مسائل کو سلجائیں یہ ایک سنگین مزاک ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کے لیے چار اکنی کمیٹی بنائی گئی لیکن پاکستان طریقہ انصاف سے مذاکرات کے لیے ایسی کوئی کمیٹی سامنے نہیں آئی بلوچستان کی صورت پر انہیں صورتحال کے اوپر انہیں تشویش کا اظہار کرتے ہو یہ کہا کہ بلوچستان میں شیٹر ڈاؤن ہرتال ہے انٹرنیٹ بند ہے حالات کرشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور شباز حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے اور پارلیمان میں ایک ایسا بل لے کر آئے جس کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پی ڈی ایم ٹو حکومت کو فائدہ پہنچانا ہے عویر صاحب کو یہ بھی خبر دے کہ عمران خان کی ویڈیو لنک پیشی ہوئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج حجی طائر عباس سپرا صاحب انہوں نے عمران خان شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف تھانہ جو کھنہ ہے اس میں دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج دو مقدمات کی سامات کی جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے جج نے یہ پوچھا کہ شاہ محمود قریشی صدا یافتہ قیدی ہیں اور وہ کونسی جیل میں ہے جس پر ان کے وکیل بولے کہ شاہ محمود قریشی صدا یافتہ نہیں لہور کی کورٹ لکپت جیل میں وہ قید ہیں اور عدالت نے جیل سپریٹینڈن کو ہدایت کی کہ ملزمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے اب اس سوال یہ ہے کہ لہور آئی کورٹ پہلے ہی ایٹی سی کا فیصلہ کلدم قرار دے چکی ہے جس میں کہا تھا نا کہ ویڈیو لنک پر آپ سماعت جو ہے وہ نہیں کر سکتے بلکہ جو ملزمان ہیں انہیں عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا عمران خان اڈیالا جیل میں موجود ہے اور سماعت بھی جو ہے وہ پنڈی میں ہو رہی ہے تو ہو سکتا تھا نا کہ عمران خان کو لے جاتے لیکن ویڈیو لنک پر عمران خان کا ریمانڈ لینا جسمانی ریمانڈ دینا ان کی پیشی جو ہے ویڈیو لنک پر یہ تمام چیزیں سیکیورٹی رسک قرار دے کر کی جا رہی ہیں اور عدالت یہ سب کچھ کر رہی ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کو کرنا یہ چاہیے کہ یہ جو ویڈیو لنک پر پیشی والا معاملہ ہے اسے دوبارہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں اور اس کے اوپر اپنی جو استعداء ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو فیصلہ آیا تھا اس پر توہین عدالت کی درخواست دے دی جائے کہ ایٹی سی عدالت نے عمران خان کی جو پیشی تھی وہ کن حالات میں عدالت میں ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اب پنڈی والے بھائی صاحبی یہ کر رہے ہیں برزو آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس ہوا جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا قائمہ کمیٹی میں بل پر ووٹنگ ہوئی جس میں آٹھ چھے کا جی آٹھ چار کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا یعنی آٹھ لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے اور چار نے اس کی مخالفت کی ہے جبکہ شاہد اختر جی وائی فے نے اس پر ووٹنگ جو ہوئی اس میں حصہ نہیں لیا اجلاس میں جی تلقلامی بھی ہوئی اور وزیر قانون نظیم آزم نظیر تارٹ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ازاد ارکان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اور مقصوص نشستوں کا معاملہ بڑا واضح ہے علی محمد خان صاحب وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نیجی بل ہے اس بل پر وزیر قانون وقالت نہ کریں جس نے بل پیش کیا اسے تشریح کرنی چاہیے آزم نظیر تارٹ صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ فوجداری قانون نہیں ہے اس لیے اس کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا یعنی ماضی سے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں نے جو پیانے حلفی جمع کروائے وہ منظور نہیں کیے جائیں گے سادہ لفظوں میں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے اکتالیس ایم وینیس کے حلف لامے منظور نہیں کرے گی اب آپ یہ کوششیں تو کر لیں لیکن دیکھنا ہی یہ ہوگا جب سویا و محل جاگے گا اور جسٹس منصور کی سربراہی میں جاگے گا تو پھر آپ کے یہ فیصلے کیا سٹینڈ کریں گے ایک اور بھی خبر ہے یہ بھی آپ سے شیئر کرلوں جو ایف بی آر کے چیئر میننجی امجد ٹوانا صاحب انہوں نے استیفہ دے دیا ہے انہیں اسحاق ڈار کی سفارش پر لگایا گیا تھا اور اسحاق ڈار کے وہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں امجد ٹوانا نے جمعہ کو وزیعظم سیکیٹریٹ کو خود کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی تھی لیکن دو دن انتظار کے بعد امجد ٹوانا نے تحریر طور پر وزیعظم کو اپنا استیفہ جو بجھوا دی ہے استیفہ دینے سے کل امجد ٹوانا نے دو سے زائد کابینہ ممبران سے مشورہ بھی کیا اور کابینہ ممبران نے بھی امجد پرویز کے استیفہ دینے کا انہیں کہا گیا اب ایف بی آر کی اگر آپ بات کریں تو امجد پرویز ایک جنئر موسٹ وہاں پر ایک افسر تھے اور دوسری طرف یعنی ان سے زیادہ سینئر اکیس ایسے افسران ہیں جو ان سے زیادہ امجد زبیر سے اٹوانا سے زیادہ سینئر ہیں اور کچھ ہی دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو تو وزیعظم شباہ شریف صاحب استیفہ کی بات کر چکے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ذریعے کام جو نکلوانا چاہتے ہیں بی آر سے وہ ہو لیکن اب خبر ہی آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی استیفہ دے دیا جو آبیسلی حکومت کی کارکرتگی کے اوپر ایک بڑا سوال ہے اگر آپ کرکٹ ٹیم کو اٹھا کر دیکھے نا پاکستان کی تو وہاں پر کپتان بدلے گئے نئے سیٹ اپس لائے گئے اور بہت کچھ توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہاں پر تو آپ کی کرکٹ ٹیم کیسے پرفارم کرے گی اور اسی طرح اگر پارلیمان کو اپنے مقاصد کے لیے آپ استعمال کریں گے تو کس طرح پاکستان کی حکومت جو چل سکے گی پاکستان ترقی کے راستے پر کیسے جائے گا پالیسز کیسے بنائی جائیں گی یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں نا جھنگ کا آج ایک اور اندھائی تقلید ایک واقعہ جس میں باپ نے اپنی دو بیٹیوں کو زبا کر دیا مہنگائی سے تنگ تھا غربت سے تنگ تھا لوگ اپنے بچے مار رہے ہیں اور انہیں اپنی حکومت بچانے کی لگی ہوئی ہے ویرز اپنے کمیٹ زور بھیجے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ مکر پا